عمران خان ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ میں ملک کو کرپشن سے پاک کر دوں گا اور اگر میری حکومت کا کوئی بھی وزیر کرپشن میں ملوث ہوا تو میں اس کو بھی وزارت سے ہٹا دوں گا کرپشن کے ذریعے باہر لے جائے گیا پیسہ واپس لانے کے لیے تاسک بنائے جائے گی جو پیسہ واپس لانے کا کام کرے گی انہوں نے کہا عوام کا پیسہ چوری کرنے والے میرے دشمن ہیں پیسہ چوری کر کے بیرون ملک بیجنے والوں کو رکنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں گا آپ میری ٹیم بن کر رہے میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیسے کی حفاظت کروں گا میرا مقصد ہے کہ قوم کی ترقی کے ذریعے ایک وقت ایسا لاؤں کہ پاکستان میں کوئی ذکات لینے والا نہ ملے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب صاحبے اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو ادارے تباہ کر دیتے ہیں ہم نیپ کو طاقتور بنانے کے لیے اس کی برپور مدد کریں گے عمران خان کے بقول جب بدنوان لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو ہر محکمے میں شور مچائیں گے لیکن آپ میرے ساتھ رہیں یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپ لوگ بچیں گے لیکن اب تو صورتحال کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے دن با دن عمران خان کے وزیرو کا نام غیر ملکی احساسو کی فہرست میں آ رہا ہے آج ہی نولی کے رہنمہ اور سابق وزیر آبت شیر علی لندن میں واقع تحریک انصاف کے رہنمہ فیصل وابڈا کے گھر پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے ویڈیو پیغام بنا کر جاری کرتے ہوئے سیاسی خلقوں میں خلبلی مچا دی آبت شیر علی کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ آج میں لندن کے مہنگے ترین علاقے میں موجود ہوں میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا کرپشن کے بے تاج بادشاہ عمران خان کی ایٹی ایم مشین جس کا نام فیصل وابڈا ہے یہ ساری پروپرٹی اس کی ہے یہ لندن کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہائٹ پاک ہے آبت شیر علی کا کہنا تھا کہ یہ لندن بیس وارٹر روڈ ہے جو کہ مہنگا ترین علاقہ ہے اس پروپرٹی کی کم از کم قیمت چار ملین پاؤنڈ ہے یہ ہائٹ پاک ہے اور یہ اس کو بیس وارٹر روڈ کہتے ہیں اور یہ مہنگا ترین روڈ ہے اس پروپرٹی کی کم از کم قیمت فور ملین پاؤنڈ ہے فیصل وابڈا نے اس پروپرٹی کو چھپانے کے لیے عمران خان سے اینا رول لیا ہے آبت شیر علی کا کہنا تھا کہ یہ پروپرٹی کراچی میں چائنہ کٹنگ اور بھتا کے پیسے سے لی گئی ہے اور منی لانڈنگ کر کے پیسے لندن بیجے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں فیصل وابڈا کی بیٹی رہتی ہے اور اس پروپرٹی کی قیمت تقریباً چار ملین پاؤنڈ بتاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ سات مزید پروپرٹیاں ہیں جو انہوں نے بتے اور چائنہ کٹنگ سے خاصل کی ہیں نون لگی رہنما کا کہنا تھا کہ میں اب امید کرتا ہوں کہ چیرمین نیب اس پر نوٹس لیں گے اس چور سے پوچھیں گے کہ اس کی رسیدے لائے ان کا کہنا تھا کہ فیصل وابڈا کو لندن کے قوانین کا پتہ ہے وہ آئے اور اگر میں جھوٹ بور رہا ہوں تو میرے خلاف کانوں نے کاروائی کریں انہوں نے کہا یہ چور، ڈاکو، پاکستان کی پیسے لوٹنے والے کراچی کو اندیرو میں ڈبو دینے والے آج شہنشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان میں انصاف کی باتیں کر رہے ہیں ابت شیریلی کا کہنا تھا یہ تو ہے فیصل وابڈا جو کہ نئے پاکستان کا وزیر ہے جس کا سیلیکٹڈ وزیر آزم کہتا ہے میں لوٹا ہوا پیسہ آپ واپس لے کر رہا ہوں گا تو لے کر آؤ لوٹ مال کا پیسہ یہ چار ملین پاؤنڈ کے ایک پراپٹی اور سات مزید پراپٹیاں ہیں جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں فیصل وابڈا قوم کو اس کا ذواب دیں اور اس کی پرچے دکھائیں کہ اس نے پیسے کس طرح سے خاصل کی ان کا مزید کہنا تھا کہ فیصل وابڈا نے یہ جائدادیں کس طرح خریدیں ایک موٹر سیکل چلانے والا شخص جو کہ سڑکوں پر دھکے کھاتا ہے اگر عمران خان پیسے واپس لاتے ہیں تو فیصل وابڈا سے شروع کریں یہ کس نمبر ایک ہے سات اس کی اوپر اور پراپٹیاں ہیں لیمہ خان کی پراپٹی لیم خان کی پراپٹیاں اور جہانگی ترین کی پراپٹیاں لیمہ خان ٹھیکی